بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبز میں جمشید علی محضار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیسلوک اور یوٹیوب چینل اے آر بلڈرز آج ہم بات کرنے والے ہیں سیڈی کے ایک بہت ہی خاص اور ایک چھوٹے سے پوائنٹ پر ٹھیک ہے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڈی کا پہلا سٹیپ یا بڑا کر دیتے ہیں یا چھوٹا کر دیتے ہیں ان کو سیڈی کی کلکوشن کا پتہ ہوتا ہے سیڈی کی مارکن کا بھی پتہ ہوتا ہے سیڈی انہوں نے مارک بھی ٹھیک کی ہوتی ہے لیکن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے وہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ سیڈی یہ چھوٹے یہ بڑی کار دیتے ہیں کہاں سے میئرمنٹ لینی ہے کہاں سے پہلا سٹیپ سٹارٹ کرنا ہے آج کا مارا ٹپک یہ ہوگا کہ سیڈی کا پہلا سٹیپ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا مزاق بھی بنا ہوگا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میسی پہلا سٹیپ اکثر بڑا غال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی زندگی میں پہلا قدمی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اکثر پوسٹ دیکھی ہے لگی ہوئی ایک مزاق بنایا گا لوگوں نے میسی پہلا سٹیپ آپ کو بتاؤں گا سیڈی کا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کہیں اور اس کو صحیح کیسے پرابر آپ نے لیول کہاں سے لینا ہے یہ آپ کی سیڈی پھر جو آپ پہلے دن سے تیار کریں گے وہی رہے گی بعد میں آپ کو اوپر انٹیں نہیں رکھنی پڑیں گی چھوٹا بڑا کاٹنا نہیں پڑے گا جیسے آپ پہلے دن تیار کریں گے ایسے ہی اس کے اوپر جو فرش پہ دو انچ ماربل اور در ڈیڈ انچ مسالہ اور آدھا جو ماربل آتا ہے دو انچ سپیس ہوتی ہے وہی لیول آپ کا برقرار رہے گا ساری سیڈی پہ وہی مال آئے گا وہی ماربل آئے گا اور آپ کی سیڈی پر فیکٹ چڑ جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں فیکٹیکل پہ آپ کو لے جاتا ہوں وہ بھی سائٹ پہ دیکھتے ہیں ویڈیو آپ کو یہ اس کا پہلا سٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا سٹیپ یہ یہ ساڑھے چینج ہے یہ ساڑھے چینج یہ ساڑھے چینج کے سٹیپ بنے ہو رہتی ہے ساڑھے چینج یہاں تر پہلا سٹیپ آپ نے جو لیول لیا ہے ہم نے کچھے کا پہلے نمبر پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کچھے کا لیول ہوا ہے پہلے نمبر پہ آپ سب سے پہلے کچھے کا لیول نکا لیں گے اس کی مارکن کریں گے ہمارا فرش ہی در کچھ آنا ہے جو آپ نے کنکریٹ کرنی ہے یہ مارا ہے فرش کچھے کا لیول دیکھایا ہے معلومات مارا کنکریٹ آ جائے گی کچھے آ جائے گا اور یہ سالے چینج آپ پہ توالے شاہیے ساتھیں چینج ہیں جاتا بھی ہے کے پر یہ کچھے چینج ہی کچھے doesn't dép اگر تک نہیں آنا چاہیے وہ میں پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں جہاں جو دروازے کا جو خریم لگانا ہوتا ہے وہ ڈی پی سی اور ایک رتا یہاں لگانا ہوتا ہے یہاں ہی آپ کا چوگاٹ کا لیول آئے گا یہ آپ کا کچھے کا لیول اور چوگاٹ کا لیول برابر ہوگا تین چیزوں کا لیول خرش کا آپ کا ایک ہونا چاہیے جہاں آپ نے چوگاٹ سٹارٹ کرنی ہے یہ در سے چوگاٹ کا جو نیچے والا ہیسا ہے ٹھیک ہے وہ سیڈی کا نیچے والا پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ کا نیچے والا ہیسا ہے دوسرا چیز تیسری چیز آپ کی جو ہے وہ فرش کچھا چوگاٹ کا لیول اور سیڈی کا نیچے والا پہلا سٹیپ کا ہیسا یہ زیرو زیرو ایک لیول پہ آنے چاہیے یہ مسٹ یہ شرط ہے ٹھیک ہے یہ آپ ضرور اس چیز کو نوٹ اس لیم خابل کریں اس طرح یہ کچھا ہیدھر آ جائے گا دو انچ مارپل آئے گا یہ ساڑھے چینج سے دو انچ کم ہوگی اس کے اوپر پھر دو انچ مارپل ایک انچ مصالہ ایک انچ کٹ آؤ اس طرح سٹیپ پہلز آپ کی سیڈی بکتی جائے گی مارپل لگتا جائے گا اور یہ ساڑھے چینج ہے تو ساڑھے چینج ہی رہیں گے اگر سات انچ ہے تو سات ای رہیں گے یہ نہ تو پہلا سٹیپ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ پہلا سٹیپ چھوٹا رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مستری ادھر اوپر انٹے رکھتے ہوگی ہے بات کی کہ انٹے رکھ کے اس کو بڑا کار دیتے ہیں اگر پہلا سٹیپ چھوٹا کار دیا جائے گا اور سٹیپ پہ پھر انٹے رکھیں گے پھر انسانگر رہ جائے گے سلاپ موٹی اور چلی جائے گی اگر سٹیپ آپ بڑا رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو ایک ساتھ نیچے کوئی نہ کوئی سٹیپ ایڈ کرنا پڑ جاتے ہیں یہاں سارے سٹیپ آپ کو کٹنے پڑ جاتے ہیں دو دو تین تین نیچ کٹنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ مات بج آپ آپ کا فرش کا لگتا ہے سٹیپ آپ ادھر ایپی سی سے سٹارٹ کرنے بھی اوپر چلا جائے گا آپ کا سٹیپ آٹومیٹکلی فرش تمہارا نیچے آ رہا ہے تو پھر آپ نے سارے کندیٹ اوپر سے دو دو تین تین نیچ کٹنے پڑ جاتے ہیں اسی نی کا لیول برابر ہونے ہیں یہ بات میں بڑی مشکلیں بندی ہیں پرشانیہ بندی ہیں تین چیزوں کو حیاء لکھیں یہ دے سکتے ہیں آپ یہ مارا بی پی سی کا لیول اور جو کچھے کا لیول میں نے بتایا ہے اسی لیول پہ یہ ماری چلاٹ ہاری ہے وہ چلاٹ کا نیچے والا حصہ بھی مارا کچھا اسی لیول پہ ہونے ہیں یہ سیم لیول ہے سارا اسی لیول پہ کچھے کے ساتھ اسٹیم سٹارٹ ہو گیا ڈی پی سی ماری مارپر نگاہ کے دو اچھ اوپر رہے گی دعوں میں یاد رکھی گا جا کرنا بہت شکریہ